بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ اللہ توکل ایگری کلچر فارم قصور سے یوٹیب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج کے اس اپیسوڈ میں ہم سبز میرچ کی جو بیماریاں ہیں وہ کون سی ہیں ان کو کس طرح کنٹرول کیا جائے اور کس کمپنی کی کون سی پیسٹری سائٹ ان کے کنٹرول کرنے کے لیے بہتر رہے گی اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے سب سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آٹ سے نو بجے جب صورت کمپلیٹلی نکل آتا ہے آپ اپنے جو شیڈ ہے آپ نے واکنگ ٹرنل کے نیچے لگایا ہوا یا لو ٹرنل کے نیچے سب سے پہلے آپ اس کے جو دونوں سیرے ہیں شاپر کے ان کو آپ کھولیں تاکہ اندر ہوا کی سرکولیشن بہتر ہو اور اندر فنگس کا جو اٹیک ہے وہ کم سے کم رہجے کیونکہ جب آپ شیڈ کے جو دونوں سیرے ہیں ان کو نہیں کھولتے اندر حبس ہو جاتی ہے اور اس حبس کی وجہ سے فنگس کا اٹیک ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے یہ جو بیماریاں ہیں ان میں کچھ بیکٹیریل ہیں کچھ فنگی سائیڈل ہیں اور کچھ انسیکٹی سائیڈل ہیں سردیوں میں عام طور پر انسیکٹی سائیڈل کا خطرہ تو کم ہوتا ہے لیکن جو فنگس اور جو بیکٹیریل ہیں یہ بہت زیادہ اٹیک کرتی ہیں ان کے بارے میں آج ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے یہ جو فنگی سائیڈل ہیں ان میں انترانوز، گری، لیف بلائٹ، رسٹ، لیف مولڈ اور لیف سپورٹ اس کے بارے میں آج ڈیٹیل سے بات کریں گے اور جو بیکٹیریل ہیں ان میں بیکٹیریل کینکر، بیکٹیریل سپورٹ یہ والی بیماریاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بیماری کون سی ہے ڈیٹیل سے اور اس کا کنٹرول کس طرح کیا جائے اس کی پیسٹی سائیڈ ہم نے سائیڈ پہ دی ہوئی ہے آپ یہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں برائٹے کے بارے میں بات کی جائے تو گولڈن ہوت آف ون ہم نے لگائی ہوئی ہے اور الحمدللہ ان دنوں میں مارکٹ میں ریٹ اس کا بہت زبردست ہے تیس کیلو کا جو بیگ ہے اس کی جو پرائز ہے مارکٹ میں وہ پینتیس سو سے لے کے چار سدار تک ان دنوں میں جا رہی ہے کیونکہ یہ جنوری کا مہینہ ہے ان دنوں میں مرچ کی جو پروڈکشن ہے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے ریٹ اس کا بہت زیادہ اوپر چلے جاتا ہے تو جیسے جیسے موسم گرم ہوگا اس کی فروٹنگ بھی بڑھے گی لیکن ریٹ عام طور پر ان دنوں میں تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں ان دنوں میں الحمدللہ ہماری جو فصل ہے وہ فروٹنگ پہ ہے اور ہم پانچ سے چھے تڑیاں اس کی اب تک لے چکے ہیں اور یہ جو فنگس ہے یہ نمی کی وجہ سے زیادہ پھیلتی ہے زمین میں جو نمی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے وہ زمین جتنی زیادہ خوشک رہے گی اتنا ہی زیادہ بہتر ہے اور مرچ کی فصل کو عام طور پر پانی کے کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اندر جو فاغ ہے یہ جیسے ہم نے شاپر کھولا ہے تو اندر آشتہ آشتہ کم ہونی شروع ہو گئی اور پودے بھی آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ جیسے اس پہ فاغ نکل رہی ہے اور دھوپ پر یہ فریش ہوتے جا رہے ہیں اور یہ جو نمی ہے یہ بھی انشاءاللہ اس میں اندر خوشک ہو جائے گی تو اب ہم بیماریوں کے بارے میں بات کریں گے یہاں پہ کچھ پودوں پہ سنڈی کا اٹیک ہوا ہے اور سنڈی نے اس کے پتوں کو ڈیمیج کی اور آپ فروٹ میں بھی دیکھیں گے فروٹ کے اندر بھی اس کا سراء کر دیتی ہے یہ جو کیڑی ہوتی ہے تو اس کے اٹیک بچاؤ کے لئے ہم نے ایم ایم ایکٹن کا سپریہ کیا ہے تو اس کا الحمدللہ بڑا اچھا ریزلٹ آیا دیکھنے میں انسیکٹی سائیڈ میں ایک تھریپس ہے وہ بھی اٹیک کرتی ہے یہ مرچ کی فچل پہ یہ شیملہ مرچ پہ ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پتے ہوتے ہیں ان کا جو رس ہے اس کو تھریپس چوس لیتے ہیں اور پتے کرو کی شیب میں ہو جاتے ہیں اس کو ہم ایزا لیف مول بھی کہتے ہیں اور اس کو لیف مائنر بھی کہتے ہیں اس کے اٹیک کے اور اس کو بچاؤ کے لئے بھی ہم نے جو پیسٹی سائیڈ ہیں وہ منشن کی ہوئی ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فنگس کی وجہ سے ہوئے ہے فنگس کی وجہ سے ہوئے ہے اور اس کا جو تنہ ہے وہ بلکل ہی گھل گیا ہے آپ جب اس کو توڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بلکل یہاں سے اس کے اندر یہ ایک ساب کی بلکل پودا ختم ہو جاتا ہے اگر نیچے سے اس کی فوٹ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ پودا بلکل ضائع ہو گیا ہے تو اس کے کنٹرول کے لئے بھی ہم نے دو تین کمپنیوں کی جو پیسٹی سائیڈ ہیں وہ یہاں پہ رکمنٹ کی ہوئی ہیں ان پیسٹی سائیڈ کا آپ استعمال کریں اور اس کے علاوہ اور بہت سی بیماری اس کے بارے میں ہم بات کریں گے فروٹنگ سٹیج پہ جو سب سے زیادہ مرچوں پہ بیماری اٹیک کرتی ہے اس کے اندر ایک انترا نوز ہے اور ایک دوسرا پاوٹ بھی مائلڈی ہو گئے اور اس میں ایک امیاری اور بھی ہے فروگ آئی تو جو انترا نوز ہے یہ بسکلی فنگس کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس میں پودے کی جو پروڈکشن ہے مطلب پوری جو ایکڑ کی پروڈکشن ہے وہ آدھی رہ جاتے ہیں کیونکہ پودے جو ہے وہ بلکل اس کے اندر سوک جاتا ہے اور آپ اس پودے کو جب اکھاڑ کے دیکھتے ہیں تو اس کی جو جڑ ہے اس کے اندر اہم طور پر بیماری پائی جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پودے جو ہے یہ اہم طور پر اس کا کلر پہلے ییلو ہو جاتا ہے اور پھر آپ آشتہ ایسے یہ پودے جو ہیں وہ اس طرح سوک جاتے ہیں جڑ کی بیماریوں کے لیے اور کیڑے مکوڑے جو انسیکٹی سائیڈ ہیں ان کے لیے کنٹرول کے لیے ہم نے یہاں پر ڈیفرنٹ پیسٹی سائیڈ ہیں دو تین کمپنیوں کی یہاں پر ہم نے منشن کی ہوئی ہیں ان میں کچھ ایف ایم سی کی ہیں کچھ باہر کی ہیں اور سائیڈنٹے کی ہیں جو ساری پیسٹی سائیڈ ہیں یہ بڑی زبردست ہیں اور ان کا آپ انشاءاللہ چار سے پانچ دن میں ایک اچھا رہزار دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرت کی جو فصل ہے اس کے اوپر رسٹ اور بلائٹ اس کا اٹیک بھی دیکھنے میں آتا ہے اس میں بھی پتے جو ہیں وہ سوک جاتے ہیں خوشک ہو جاتے ہیں اور پودا جو ہے وہ بلکل مرد جاتا ہے تو ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جس فصل میں آپ نے شملہ مرچ لگائی ہے اگلی دفعہ اس میں آپ کوئی اور چیز لگائیں اس میں آپ ہری مرچ یا شملہ مرچ اس طرح کی چیزیں نہ لگائیں کیونکہ بیماری یہ جو بیماریاں ہیں ان کے جڑا سی مٹے کے اندر موجود رہتے ہیں اور وہ سالہ سال موجود رہتے ہیں آپ اسی فصل کو جب دوبارہ لگاتے ہیں تو اس کے اوپر وہ اٹیک کرتے ہیں اور ہماری جو فصل ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے اور اس کا نقصان کا باس بنتا ہے تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ جو ہم ڈیفرنٹ پیسٹی سائیڈ یوز کرتے ہیں فنگی سائیڈ کے لیے یا انسیکٹی سائیڈ انسفینشن کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر دفعہ ڈیفرنٹ کوئی پیسٹی سائیڈ یوز کرنے چاہیے کہ ایک ہی پیسٹی سائیڈ کو روپیٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یہ اس جو پیسٹی سائیڈ ہم یوز کرتے ہیں اس کے خلاف رزیسٹ ہو جاتے ہیں یہ آپ دوبارہ شکو کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اس وجہ سے آپ ڈیفرنٹ جو ہیں ورائیٹیز ڈیفرنٹ جو کمپنیز کی جو دوائیات ہیں ان کا آپ استعمال کریں تو اس کا ایک اچھا رزہر جو دیکھنوں میں آتا ہے اس کے علاوہ ملچنگ جو شیٹ ہے اس کا بھی استعمال کریں تو جڑی بوٹیاں رکھ جاتی ہیں اور جڑکی جو بیماریاں ہیں وہ بھی اس سے نہیں پھیلتی اور زمین کو جتنا ہو سکے خوشک کریں جتنی زمین زیادہ خوشک ہوگی اس کے اندر اتنا ہی یہ جو بیکٹیریل جو بیماریاں ہیں ان کا اٹیک کم سے کم ہوگا اور الحمدللہ ہماری جو فصل ہے وہ بالکل اس ٹائم تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو بیماریاں ہیں یہ آ جاتی ہیں ان کا کنٹرول ہمیں پہلے ہی کرنا چاہیے تاکہ ہم نقصان سے بس سکیں تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ریسرٹ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور نئے آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے جانبے کو سبگرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ٹائم پہ آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکیں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ عنہ کے پانے